غازی ارترل کون تھے اور ان کی خدمات خدمات اسلام کیا تھی ان پر بنا ڈراما دیکھنا کیسا دیکھئے یہ جو نام انہوں نے لیا ہے ان پر آج کل ایک سیریل بنا ہوا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ حکومت پاکستان نے رمضان کے مہینے میں تمام سرکاری چینلوں پر اس کو نشر کیا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس سلسلے میں کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا فون پر یوٹیوب پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ سوال کرتے ہیں تو مجھ تک وہ بات پہنچتی ہے اور اتفاق سے آج بھی کئی لوگوں نے مجھے سوال کیا وارسپ پر اچھا ہوا یہ سوال آپ نے کیا یہ محترم المقام جن کا نام دکھا گیا ہے ارترل انگلیش کے اندر یہ ارتغرل ہے یہ اس لئے نام یہ ٹرقی کے رہنے والے تھے جو موجودہ ٹرقی ہے وہاں کے اور بڑے ولی صفت انسان تھے بڑے نیک دن انسان تھے ان کی خواہش تھی کہ پوری دنیا میں اسلامی سلطنت کا بول والا ہو اور دنیا میں خلافت کا نظام آئے چونکہ جب تک امارت اور بادشاہت ہوں گی لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا شریعت کی بالا دستی نہیں ہوں گی قرآن و سنت کا آئین اور اس کی حکومت قائم نہیں ہوں گی تو اسی کے لئے انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑی جد و جہد کی بہت کوششیں کی بڑے اسفار کیے کفار سے نرائیاں مول لیں اور ایک اکشی خاصی ریاست کا قیام عمل میں آیا سوم و سلاب کے پاون تھے مسلکاً حنفی اور مذہباً اہل سنت و جماعت سے تھے اور اللہ کے ولی تھے نیک انسان تھے انہی کے بیٹے سلطان عثمان اول جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بارہ سو نینانوے عیسوی میں رکھی تھی اور یہ سلطنت انیس سو بائیس تک چکے اور پوری طرح یہ انیس سو چوبیس میں ختم ہو گئی یعنی پورے چھ سو تیس سال یہ حکومت چکے کوئی بھی خلافت اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ کے اندر کوئی بھی خلافت اباسیوں کی ہو بنو امیہ کی ہو سلاتین سلجوب کی ہو اور بھی کوئی ہو کوئی بھی خلافت اتنی طویل نہیں چلی ہے جتنی خلافت عثمانیہ چلی ہے جب ان کی حکومت قائم ہوئی انہوں نے امن و امان کا ترکیس کان کو گہوارہ بنا دیا پورا یورپ علم و فن سے عاشنا ہوا اور بڑی انہوں نے مہارت پیدا دی کئی کئی علوم میں یہاں تک کہ پورا یورپ ان کے زہر اقتدار تھا موجودہ نئی دنیا امریکہ بھی ان کے زہر اقتدار تھا حتیٰ کہ حرمائن شریفائن خانہ کعبہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ بھی ان کے زہر اقتدار تھا اور جب انہوں نے وہاں حکومت قائم کی تو وہاں پر انہوں نے جتنے حضرات صحابہ کے کچھے مزار تھے انہیں پختہ بنوائے ہیں حضرات صحابہ کے نام پہ سڑکیں بنوائیں امہ حات المومنین کی مزارات تعمیر کی جگہ جگہ مساجد تعمیر کی حجاج کے لیے محتمیرین کے لیے بڑی سہولتیں کی حتیٰ کہ سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر انور پہ جو سبز گمبت بنا ہوا ہرائیے ٹرکیوں نے ہی بنوایا ہے کتاب تاریخ نجد و حجاز پڑھی یا اس میں آپ کو اندازہ ہوں گا کہ کس عدب و احترام کے ساتھ اور کس ذوق و شوق کے ساتھ کس خلوص و للہیت کے ساتھ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزجد نبوی کی توسیق اور مزار اقدس کا کام کیا ہے صرف اور صرف حفاظ کے ذریعے وہ مزار شریف بنائی گئی ہیں اور ٹھوکنے پیٹنے کا کام ہوتا تو مدینہ کی سرحت کے باہر جاتے ہیں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کی بارگاہ میں بیادوی نہ ہو آواز اوچھی نہ ہو اور جو انہوں نے ٹرین چلوائی تھی مدینہ سے کرکستان کے لیے تو اس ٹرین کے انجن کے اوپر بھی باقائدہ دلود پاک جو آج بھی آپ گوگل میں دیکھ سکتے ہیں کئی کئی صحابہ کی مزاریں بنوا دیتے ہیں اور پورا اہل سنت اور جماعت کا دور دورہ تھا لیکن بعد میں انگریزوں کی ساجس سے نجد کے خطے میں جو موجودہ جس کا نام ریاض ہے وہاں کی حکومت آل سعود اور آل شیخ کی کارستانیوں سے یہ حجاز مقدس میں ان خدیسوں کا قبضہ ہوا پھر آل سعود زیر اقتدار آئے اور انہوں نے عثمانیوں کا خاتمہ کیا ٹرکیوں کا خاتمہ کیا حضرات صحابہ کی مزارات جو بنی ہوئی تھی ان پر جو گمبت تعمیر تھے ان پر گلدوزل چلوائے گئے آج کا یہ سلفی دو ٹکے کا وہاں بھی ریال پر آل ٹکانے والا کہتا ہے سعودی میں تو ایسا نہیں ہوتا سعودی میں تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ان سے پوچھو یہ کب سے نہیں ہے سعودی میں یہ تو انیس سو بائیس کے بعد سے نہیں ہے نا اس کے پہلے تو اہل سنت اور جماعت ہی تھے وہاں پر اور سارے اشاقے انبیاء اشاقے صحابہ اشاقے اہل بیت باغ پاک اشاقے اولیاء اللہ سے تمہاری حکومت تو وہاں اب آئی پھر ان نجدیوں نے کیا کچھ نہیں کیا آج تو حرم کعبہ بھی بند ہے حرم مدینہ بھی بند ہے جو کہتا ہے صرف اللہ سے مانگو اللہ سے ڈرو آج ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں رہا انہوں نے اللہ کا گھر بن کر دیا اور ان خبیصوں نے اب تو وہاں کلب کھول دیئے شراب کی اجازت دے دی سور کھانے کی اجازت دے دی سعودی کے اندر کیا کچھ نہیں کیا کئی کئی اسلامی سزائیں جو شریعت میں قرآن و حدیث میں مذکور تھی اس کو ختم کر دیا ماذا اللہ رب العالمین یہ پورے طور پر امریکہ کے غلام ہو چکے ہیں اور ان کے تلوے چھاٹنے والے وہابی دیووندی یاد رکھیں کہ یہ سو سال کے اندر کی پیداوار ہے وہاں پر ساڑھے چھ سو سالوں تک ترکیوں نے حکومت کی اور عظیم الشان حکومت کی الحمدللہ اور مکہ و مدینہ کو انہوں نے اس طرح تعمیر کیا اس طرح بنایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی ان نجدیوں نے تو ان کی تعمیر کو ان کی تعمیر کردہ عمارتوں کو گرایا ہے بنایا کچھ نہیں ہے انہوں نے اپنی سہولت کے لیے اپنی ایاشیوں کے اڈے بنائے ہیں بہرحال ترکیوں کی حکومت پوری دنیا میں قائم رہی ان کا ایک دب دبا تھا ایک خوف تھا اور انگریز جانتا تھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ رہے گی ہم آگے بڑھنے والے ہیں نہیں عیسائیوں اور یہودیوں کی چیرہ دستیوں سے چالاکیوں سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا جیسا خبیش شخص برصری اقتدار آیا جس نے ترکی کے اندر نماز پر پابندی لگا دی ازان پر پابندی لگا دی تلاوت پر قرآن پر پابندی لگا دی مساجد میں داخلے کو ممنوع قرار دیا غرص کے ترکستان سے اسلام کا بوریا بستر لپیتنے کے چکر میں رہا وہ خبیش لیکن وہ خود مر گیا اور بعد میں آج الحمدللہ موجودہ دور میں ترکیوں میں جو حکومت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہی کی ہے اور اہل سنت و جماعت وہی جو یہاں بریلوی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور اللہ نے چاہا تو دوبارہ خلافت عثمانیہ قائم ہوگی اور پھر یہ جتنے یہودی سعودی اور امریکی کہ جتنے بھی اسلام دشمن تاکتے ہیں انشاءاللہ الرحمن ان کا خاتمہ ہوگا اب آپ میں پوچھا کہ ان پر سیریل بنایا گیا ہے